بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 یا یہ ایکٹ کے تحت پھنسیں گے ان کو کام کرنا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی یہ تمام متفق ہیں اس وجہ سے آؤٹڈور میں جو آج ہڑتال کا لان کیا گیا ہے وہ سو فیصد کامیاب رہی ہے ان کی اور آپ دیکھیں کہ لاہور ایک ایسا سٹی ہے سبائی دار حکومت ہے حکومت ہے وقت پنجاب حکومت وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ انہوں نے کیا حکمت عملی اپنائی لوگوں کے لیے اپیڈی کھلوانے کے لیے کیا جدوجہد کی نہیں ابھی تک تو کوئی جدوجہد نہیں کی گئی ایم ایس ناکام رہے ہیں آؤٹڈور کھلوانے میں جو ہم نے سروے کی ہے لاہور میں پورا تمام آپڈی جو وہ باندھی ہم نے ساتھ ساتھ وہ میڈی ارپورٹ کی ہے ساتھ ساتھ ہم لاہور نیوز میں یہ عوام کو بتاتے رہے ہیں کہ آؤٹڈور میں نہ جائیں آؤٹڈور باندھ ہیں مکمل طور پر لیکن جو بچارے لیہ سرگودہ اور دیگر ویہاڑی شہر بلکے کے دوسرے صوبوں سے بھی لوگ میڈیکل سہولت زیادہ ہونے کی وجہ سے لاہور میں آئے تھے ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے میں صوبہ صرف سے ہسپیٹل میں مریضوں سے واکس باکس کیا بات کی ان سے ان سے میں نے ٹیٹیل میں بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو پانچزار رپے کی ٹیکسی کروا کے تو یہاں تک پہنچیں آؤڈور میں ڈسیجن لینے کے لیے علاج کروانے کے لیے کوئی ٹائم لینے کے لیے اپریشن کا لیکن اب ہم آئے ہیں دیکھا ہے تو انہوں نے کہا جی آپ چلے جائیں آپ کو کسی چیک نہیں کیا جائے گا ناظرین جو ریفارمز ہیں وہ حکومت کی جانب سے آ رہی ہیں اور اس کی مضامت جو ہے وہ وائی ڈی اے کر رہی ہے اور وائی ڈی اے جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم عوام کے لیے یہ ہرتال کر رہے ہیں لیکن عوام جو ہے اس کے بدلے میں خوار ہو رہی ہے آئیے کچھ مریضوں سے بات کرتے ہیں وہ آج دن بھر کس طرح سے خوار ہوتے رہے اور پیٹی بند ہونے کی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں سن لیتے ہیں خاتون ہیں ہمارے ساتھ کہاں سے آئی ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم وائی کم اسلام آئیے کہاں سے آپ ہم دروگہ والے سے ہیں ہم صبح کے آئے ہیں ہماری کوئی بھی نہیں سن رہا ہم صبح کے مریض کو لے کے کبھی در کبھی در خرب ہو رہی ہیں آپ کا مریض کون ہے یہ بچہ چھوٹا اوہو اس کو کیا ہوا بکھار چراؤے تو کوئی بھی نہیں سن رہا کبھی ہمیں کہہ رہے تیسٹر نمبر پہ جائیں کبھی کہیں بیج رہے ہیں کوئی بھی نہیں سن رہا گیٹ بل سون بیٹا اور ناظرین یہ اوپی ڈی بند ہیں ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا اور یہ دروگہ والا سے سب سے آئے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں سیالکھوڑ سے مریض کو کیا ہوا آپ کو کیا ہوا پیشنٹ کون ہے ایک بچہ جلا ہے اور ڈاکٹر نے حرطال کر کے اوپی ڈی بند کر دی ہے ایک والد کے اوپر کیا گزرتی ہے وہ جس کے اوپر بھید رہی ہو وہ ہی جان سکتا ہے کیا ہو رہا ہے اس کو کیونکہ اس کو پتا ہے ایک مزدور آدمی ہے اس نے کام کر کے اپنا گھر کی روزی چلانی ہے اگر اس کا کام نہیں کرنا اس کے گھر کی روزی کیسے چلے گی میڈم آپ کہاں سے آئی ہیں میں لہور سے آئی ہوں میرے چار پانچ بچے ہیں میرے 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 نے اپنی ماں کے پچھے لگ کے مجھ سے گھر چنکال دیا یہ دیکھے میرے چیرے کا میں بچے لے کے کہاں جاؤں آج آج آپ کا علاج ہو رہا ہے یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں نہیں ابھی تو مجھے کسی نے نہیں دیکھا آپ کہاں سے آئی ہیں میں شالمی سے سامنے سے آئی ہوں تو کیا مسئلہ ہوا ادھر مسئلہ ہے ادھر بچوں کا کیر نہیں کرتے ہیں چلیئے بتائیں اوپیڈی بند ہے کہ کھلی ہے آج بند ہے بند ہے تو آپ کو کیا مشکلات ہیں مشکلات ہیں گاری نے بچوں کا میل رہی بچارے چھٹی لے کر گھر جا رہی ہیں اور کیا کریں آئے کہاں سے ہیں آپ آچھا آپ کہاں سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں کیا ہوا مریض کو تو اوپیڈی بند ہونے کی وجہ سے مشکلات کیا ہیں اوپیڈی میں آج بچوں کو چیک کرونا تھا ہوتاں سے آئے تھے بچے لیکن آگے دیکھا تھا اوپیڈی بند ہے اوپیڈی بند تھی ٹھیک ہے ناظرین یہ حوال ہے مریضوں کے لوہائیکین یہ دیکھئے یہاں پر زیادہ تعداد میں ہیں اور وائی ڈی اے نے انہی لوگوں کے لیے کہ ان کو مستقبل میں مفت جو طبی سہولیات ہیں وہ ملیں ان کے لیے اوپیڈی بند کر دی اور آج یہ خوار ہو رہے ہیں ناظرین یہ کیسا احتجاج ہے کہ آپ جس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں وہ خود خوار ہو رہے ہیں یہ یہاں پر گراؤنڈ ویالٹی زمینی حقائق ہیں آج کے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت وائی جی اے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعریف آپ سے کرواتے چلیں ڈاکٹر سلمان حسیب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں جبکہ ڈاکٹر دوریاب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے سجاد کازمی صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہوں گے تو سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ ہرطال کے لیے مریضوں کو تنگ کرنا کیا ضروری ہوتا ہے سلمان صاحب یہ کروا سوال ہے لیکن بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی آپ نے بہت اچھا انٹرڈکشن کرایا میں اس میں تھوڑے سے مزید فیکٹس بیان کر دوں پنجاب کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں آج ڈاکٹرز سینئر ڈاکٹرز جونئر ڈاکٹرز پیرا میڈکس نرسیز اور مریضوں کی بڑی اقتداد اور ایک سیول سوسائٹی کی بڑی اقتداد احتجاج کر رہے ہیں اس وقت کے پی اسمبلی کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں کے پی کے میں بی ایچ یو ٹی ایچ کیو سمیت تاریخ میں پہلی دفع ہوا ہے کہ پرائیویٹ کلینیک اور ٹیچنگ آسپٹلز بھی بند ہیں ایسی کیا وجہ ہوئی ہے اس کی وجہ صرف ایک ایسا قانون ہے جو غریب مریضوں سے مفت علاج چھیننے جا رہا ہے آپ دیکھیں کل ہم چلڈرن ہسپتال میں موجود تھے چلڈرن ہسپتال میں تقریبا تیس سے پچاس فیصد ایسے مریض ہیں جو کے پی کے میں پشاور سے آتے ہیں وہ ایک جو ہے وہ غریب مریضوں سے مفت علاج چھیننے جا رہا ہے اور آج آپ غریب مریضوں کا علاج نہیں کر رہے تو اس ایکٹ میں اور آپ میں کیا فرق رہے گا آپ نے بڑی اچھی بات کی میں تھوڑا کمپلیٹ دوبارہ کرتا ہوں چلڈرن ہسپتال میں تیس سے پچاس فیصد مریض ایسے ہیں جو کے پی کے سے آتے ہیں اور اس لیے آتے ہیں کیونکہ وہاں پہ وہ آپ نے کل پروگرام میں دیکھا کہ چھے سے اٹھارہ لاکھ روپیہ ان کے علاج کے لیے لیا جا رہا اس وقت ہماری سیول سوسائٹی مریضوں کو ان عام لوگوں کو اس لیے آتے ہیں کہ وہاں پہ پیسے لیے جاتے ہیں یا اس لیے آتے ہیں کہ وہاں پہ چلڈرن ہسپتال اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا لاہور میں ہے دونوں چیزیں ہیں ایک تو وہاں پہ علاج موالجہ مہنگا ہو گیا موجود ضرور ہے مہنگا کر دیا گیا ہے دوسرا وہاں پہ اس نظام کے تحت کوئی نیا ہسپتال نہیں بن سکا مجھے یہاں بھی کے پی کے سے کچھ آئے ہوئے مریض دکھائی دے رہے ہیں بہرحال اب چونکہ ہمارے عوام کو نہیں پتا کہ یہ جو نظام لیا جا رہا ہے یہ مریضوں سے مفتلا چھین لے گا ڈاکٹرز پیرامیڈکس نرسیز کی مستقل نوکریاں چھین لے گا آئی ایم ایف کی پولیسیاں ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ مہنگائی جہاں شب و روز بڑھ رہی ہے عدویات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں ہم مریضوں کے لیے علاج موالجے کی سہولتوں میں قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے ایم ٹی ای اگر آ جاتا ہے یہ ایکٹ اگر آ جاتا ہے تو یہ مریضوں کی بہتری کے لیے ہوگا ریاست ہوگی ماں کے جیسی اگر ریاست ماں کے جیسا کردار ادا کرنا چاہ رہی ہے تو لیٹ اٹ بی تھوڑا سا دیکھ لیجے آپ آنے میں اس کو دیکھ لیجے پڑھ لیجے اس کو دیکھ لیجے کہ کس طرح کا نظام ہے تھوڑا سا انتظار کرنے کے بعد میں آپ کو ایکسپلین کر دوں ریاست ماں کے جیسی نہیں ہوگی ابھی تو مریض کا آٹھ سے صبح آٹھ بے تک فری علاج ہو رہا ہے اگر آپ نے ایم ٹی ایکٹ پڑھا تو آٹھ سے دو بے تک مریض کا فری علاج ہوگا اس کے بعد وہ پیسے دیں گے ٹھیک ہے پرائیویٹ پریکٹس ہوگی جس میں ہسپیٹل بھی حصہ لے گا ہسپیٹل کو بھی حصہ ملے گا پروفیسرز کو بے حصہ ملے گا یہاں پہ حالات یہ ہیں کہ ایک ایک بیٹ کے اوپر دو دو مریض ہیں جب صرف پرائیویٹ پریکٹس نہیں ہو رہی صرف گورمنٹ مریض داخل ہو رہا ہے جب یہاں پہ پر پرائیویٹ پریکٹس آ جائے کی تو بات یہ ہے کہ گورمنٹ جو سرکاری مریض ہوگا جو غریب مریض ہوگا وہ ایک ایک بیٹ پہ تین تین ہو جائیں گے کیونکہ پرائیویٹ مریض تو کبھی دودھ ڈبلنگ پہ نہیں لیٹنے لگا وہ مریض کہاں پہ جائے گا جو پہ کر رہا ہے وہ تو ظاہر ہے چاہے گا کہ مجھے الہدہ بیٹ دیں اور جو غریب مریض اس کو بے شک تین کر دیں دکٹر محمود صاحب آپ سے معذر چاہتی ہوں سجاد کازمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد کازمی صاحب ایمٹی آئی کیا ہے اگر ایمٹی آئی آتا ہے جس طرح سے دکٹر محمود صاحب نے فرمایا تاکہ کچھ گھنٹے ایسے ہوں گے جب فری علاج مہیا کیا جائے گا اس کے بعد چارج کیا جائے گا یہ ایمٹی آئی کیا ہے دیکھیں دکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اپیڈی کی بات کر رہے ہیں ایمٹی آئی کے اندر انسیچیوشنل پریکٹس اللہو کی گئی ہے یہ ڈاکٹروں سے بانڈ لیا جائے گا باقیدہ کہ جو پریکٹس کرنا چاہے ہسپٹل میں پرائیویٹ وہ پریکٹس کر سکیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صبح کے وقت جو ڈاکٹر ادھر سے پرائیویٹ ہسپٹل شام میں جا کے سرجری اور چیک اپ کرتے تھے وہ اب ان کو اسی ہسپٹل میں کرنا پڑے گا شام کے وقت جو سرکاری ہے اس کا دیکھیں نا مریض کو بڑا فیدہ ہے مریض کو ایک تو بہت زیادہ سفر نہیں کرنا پڑے گا دوسرا پرائیویٹ ہسپٹل میں پروفیسر وہ فیس لیتا ہے جو پرائیویٹ کے ساتھ اس کا ہسپٹل کے ساتھ تیہ ہوتا ہے اس میں پرائیویٹ ہسپٹل کا بھی معافضہ شامل ہوتا ہے اور اس پروفیسر ڈاکٹر کا معافضہ بھی شامل ہوتا ہے اس وعہ فیس کا جو زیادہ ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے انسیچوشنل پریکسل میں جو مسئلہ آئے گا وہ سرکاری میں اگر آپ پرائیویٹ کا کمپیریزن کریں سرکاری کے اندر جو پرائیویٹ علاج ہوتا ہے وہ پرائیویٹ ہسپٹل کی نسبت بھی سستہ ہوتا ہے یہاں بھی پرائیویٹ علاج ہوگا اب بھی ہو رہا ہے ان سے پوچھ لیں جو پیشنٹ یہ کمرے بنے ہیں جو پرائیویٹ پیشنٹ علاج کروانا چاہتے ہیں وہ کرواتے ہیں اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ دو بجے کے بعد نہیں ہوگا وہ صرف ہپٹی کا ایشو ہے جو وارڈ ہے اس کے اندر جو گریم مریض داخل ہے وہ اسی طرح داخل رہے گا اس کو اسی طرح میڈیسن ملے گی ناظرین سرکاری اسپتالوں کا جو احوال ہے سب نے دیکھا ہے کیونکہ انسان کو اگر زندگی ملی ہے تو اس کے ساتھ اس کو بیماری بھی ملی ہے وہ قدرتی آفت ہو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے جب ہم زندگی ہمیں ملتی ہے تو زندگی کے کسی نہ کسی حصے پر ہمیں اسپتال کا رخ کرنا ہی پڑتا ہے اور ہر ایک نے اسپتال کا رخ کیا ہے سرکاری اسپتال کچھ لوگ جاتے ہیں کچھ لوگ پرائیوٹ اسپتال جاتے ہیں پرائیوٹ اسپتالوں میں بھی آپ کے ساتھ بیڈ ایکسپیرینسز ہو جاتے ہیں سرکاری اسپتال میں آنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ بیڈ ایکسپیرینسز ہو جاتے ہیں لیکن یہ مسیحہ ہیں تھے اور رہیں گے ہمیشہ کیونکہ اللہ کے بعد شفا جس کے ہاتھ میں ہے زمین کے اوپر وہ یہی لوگ ہیں اور یہ قابل احترام ہے ہمارے لیے اور ان کے غلاف کوئی بات نہیں ہے لیکن جو مریض ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہو جائے اس کو سہولیات مل جائیں صحت کی جو سہولیات دینے کی اولین پریورٹی ہے وہ حکومت کی ہی ہے بہت سارے فرائز ہیں حکومت کے سر پر لیکن اول فرض جو ہے وہ صحت کا شعبہ ہے تو سجاد کازمی صاحب اگر تو جو ایم ٹی آئی ہے اس کے خلاف ہرتال کر رہے ہیں آج ینگ ڈاکٹرز تو مریضوں سے صبح سے آپ سے بات ہوئی آپ نے ریپورٹنگ کیا کی کیا کہتے ہیں وہ جی میری مریضوں سے بات ہوئی ہے بہت برے حلات ہیں کوئی لئیے سے آیا تھا کوئی ویہاڑی سے آیا تھا جیسے آپ نے پہلے ان سے سوال کیا ہے وائی ڈی اے سے کہ جب آپ مریضوں کے تحفظ کیلئے کر رہے ہیں تو پھر مریضوں کو تقلیف کیوں پہچا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اصل جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر نیوٹرل شخص کو دی جائے کہ اس ایکٹ کے تحت وہ ہونی چاہیے یا نہیں اس پہ لوگوں کو اتراز ہے لیکن وائی ڈی اے کی طرف سے یا ڈاکٹر کی طرف سے جو پیرامیڈکل سٹاف کی طرف سے اگر ٹوٹلی اس کو بین کرنے کی یا اس کو لگو نہ کرنے کی کوشی کی جائے تو وہ بھی زیادتی ہے کیونکہ اس وقت جو سابق دور حکومت میں امیہ شباز شریف صاحب نے لاہور کے اندر چار سے پانچ ہسپیٹل کو آؤٹسورس کیا ہے ان آؤٹسورس کے اندر کسی مریض سے ایک رپیہ بھی نہیں لیا جا رہا اور ان کو یہاں تک کہ بچے کی پدیش میں پیمپر بھی فری دیا جاتا ہے اگر وہ اس کو داخل کر لیں اگر سجادت کرمی صاحب میں یہ کہوں کہ یہ جو پرائیوٹائزیشن کا دور تھا یہ گزشتہ حکومت میں شروع ہو چکا تھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بنجاب نئی بات نہیں ہے اور یہ سب سے بڑی کمزوری بھی ہے گورنمنٹ کی کہ اس کو سرکاری سطح پر یہ پوزیشن جو ہے نا وہ اس کو سنبھال نہیں سکے اور اس پہ قانون لاغو نہیں کر سکے اور ویسے بھی اگر یہ آپ ایکٹ نہ بھی لائیں تو ان کو بائیو میٹر کھازی لگوائیں پروفیسر جو وہ ٹائم پہ جائیں اوپڑی امرجنسی میں جو قانون ہے اس کو طریقے سے ڈھیل کریں تو ایکٹ لانے کے بغیر بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر ایکٹ آ رہا ہے سب چیزیں اچھی ہو رہی ہیں سب سے پہلے میں کلیریفائی کر دیں جو انسٹیٹوشنل بیس ٹریکٹس کی بات ہوئی ہے سجاد کازمی صاحب نے بہت اچھی بات کیا کہ جو چیزیں ایکٹ میں ٹھیک نہیں ہیں وہ امنڈ ہونی چاہیے اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو جو یہ کہتے ہیں ہم یہ بات ماننے کے لئے تیار ہیں کہ جو اچھی چیزیں ہیں جیسے وان لائن بجت ہے یا اٹینڈنس بیتر بنانے کا نظام ہے یا پرفارمنس بیس سیتم ہے ڈاکٹر سلمان عصیب صاحب آپ کا مسئلہ مریضوں کی جیب سے پیسے نکل رہے ہیں وہ ہے یا پھر آپ کی ڈیوٹی آرز یا آپ کے سکیل یا آپ کے جو سہولیات ہیں ان میں کمی زیادتی ہو رہی ہے یا آپ کا مسئلہ وہ ہے صحت کارڈ بن رہا ہے تمام خاندانوں کو وہ کارڈ ملے گا گورنمنٹ کی طرف سے اس میں سات لاکھ کچھ رقم ہوگی وہ فیملی کے اندر پورا سال اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ تو پوری دنیا میں نظام ہیں جو انشورٹ ہیں جن کے پاس کارڈ ہیں ہیلتھ کارڈ ہیں یہ تو پوری دنیا میں یورپ میں آپ دیکھ لیں یہی سسرم چلتا ہے دو سوالوں کے مجھے جواب دینے دیں انسٹیٹویشنل بیس پریکٹس جو شام کی پرائیویٹ پریکٹس ہے اس کے اوپر میں بیان کر دوں کے پی کے میں یہ نظام ہو رہا ہے آپ جا سکتے ہیں تھرڈ پارٹی آرڈٹ کے رپورٹس موجود ہیں آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں جو مریض پیسے دے کے آتے ہیں وہ امیر مریض ہوتے ہیں غریبوں کے بیڈز ان پر دے دیے جاتے ہیں غریب ایک بیڈ کے اوپر دو دو مریض ہوتے ہیں اور وہ اکیلے ایک ایک بیڈ پر ہوتے ہیں یہ نظام آپ کے پی آئی سی میں موجود ہے جو بندہ پے کر کے آتا ہے اس کی اسی دن انجیوگرافی انجیو پلاسٹی ہو جاتی ہے یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے تو یہ نظام لائے جا رہا ہے کیا یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی ایم ٹی آئی کے آنے سے ایم ٹی آئی یہی نظام ہے اس سے پہلے پنجاب میں یہ نظام نہیں ہے سوائے پی آئی سی کے پی آئی سی میں صرف یہ نظام موجود ہے یا شیخزید اسپتال لاہور میں ایم ٹی آئی کے تحت یہ نظام پورے پنجاب میں لائے جا رہا ہے دوسری بات انہوں نے کی ہیلتھ کارڈ کی ہیلتھ کارڈ سے بڑا ڈراما اور فلاب سسٹم نہیں ہے آپ اس کارڈ کو لے کے دو روپے کی ڈسپرین نہیں خرید سکتے دو روپے کی پینڈول نہیں خرید سکتے بلڈ پریشر کی دوائی نہیں خرید سکتے آپ وہ ہیلتھ کارڈ کو انہوں نے بانٹا ہے رہیم یارخہ میں وہاں پہ دل کے اپریشن نہیں ہو رہے جن پرائیویٹ اور میں کے پی کے میں ہیلتھ کارڈ کا بتا دوں جن پرائیویٹ ہسپتالوں میں وہ لاغو ہوئے تھے سب نے بیان کر دیئے کیونکہ اس کی پیمنٹس ہی نہیں ہو رہی تھی اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں تو آپ لوگ نے تمام مریضوں کو فیوچر میں درپیش آنے والے جو مسائل ہیں وہ بتا دیئے ہائیلائٹ کر دیئے ڈاکٹرز کو کیا مسئلے ہوں گے اگر یہ نظام آ جاتا ہے دیکھیں ڈی ڈاکٹرز اور مریض جو ہیں وہ آپس میں ایک کنیکٹیڈ ہیں انٹرلنگٹ ہیں اگر مریضوں کو مسئلہ ہوگا تو اسے ڈاکٹرز کو مسئلہ ہوگا اگر ڈاکٹرز کو مسئلہ ہوگا تو ایکچولی پیشنٹ سفر کرے گا تو یہ جو نظام ہے یہ دونوں کی گردن پر رکھنے کی حکومت کی کوشش ہے کہ جو وہ ایک طرف سے وہ مریض کو دبوچ رہے ہیں دوسری طرف سے وہ ڈاکٹرز کو بھی معاف نہیں کر رہے ہیں وہ مطلب مریضوں کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے ابھی کیا پیٹرن ہے آپ کے ورک کا اور اگر تو یہ نظام آتا ہے تو کیا ہوگا بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی اگر یہ ایکٹ آگیا تو ڈاکٹرز کی ہٹتال ختم ہو جانا ہے پہلی دو بات یہ ہے آپ اپیٹی نہیں بند ہو سکے گی یہ بڑی اچھی بات ہے آپ اپیٹی نہیں بند ہو سکے گی پھر آپ نہیں کر سکیں گے آپ کا زور نہیں چلے گا اچھی بات نہیں اس وقت پانچ سال ہو گئے ہیں پی کے میں ایکٹ آئے ہوئے پہلی دفعہ تاریخ میں بی ایچیو بھی بند پڑے ہیں ٹی ایچ کیو بھی بند ہیں ٹیچنگ اسپتال بھی بند ہیں اور پورے کی پی گے کا پرائیویٹ اسپتال بھی بند ہیں پانچ سال کا یہ نتیجہ کس نے مند کیا یہ دیکھیں نا یہ فخر کی بات نہیں ہے راکرز ساتھ یہ جو بات نہیں یہ جو بات دو میند دیگی ایکٹر میں کہت ہے تھارٹی ہوگی کہ ڈاکٹرز کو فارق کر سکے گا بورڈ پھر آپ فارق ہو جائیں گے جب وائی ڈی اے آئے گی اور کہے گی کہ میں نے کام نہیں کرنا آج اور پھر آپ فارق ہو جائیں گے کی پی کے کا نظام دیکھ لیں آج ان کے ساتھ تاریخ کی سب سے بڑی ہرتال میں سب سے زیادہ مریض ہیں کل کی پی کے اسمبلی میں کتنے ڈاکٹر ہیں کی پی کے میں تو ڈاکٹری بہت تھوڑے ہیں کم از کم پانچ سے دس ہزار بندہ کھڑا تھا وہ سب سے زیادہ مریض سفر ہونے والے کھڑے ہیں ڈاکٹر صاحب سو باتوں کی ایک بات آج اوپیڈی بند ہے آج مریض خبار ہے آپ کی وجہ سے اس میں میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا یہ پوچھ لیں کہ یہ جو ہرتال آج کی ہے مریضوں کو خوار کیا اس میں قانونی حصیت کیا ہے یہ کازمی صاحب تو پہلے پہلے دیکھیں سوری انٹرپ انڈور میں جتنے اوپیڈی میں پیشنٹ تھے وہ سب کو انڈور اور امرجنسی میں دیکھا گیا ہے انڈورز ہمارے اوپن ہیں امرجنسی اوپن ہیں اور یہ ہمیں دھکیل کون رہا ہے کہ پی کے کا نظام فلاپ کرنے کے بعد یہ گورنمنٹ خود اپنی اوپیڈیز کلوز کروا رہی ہے یہ بتائیں ایمی کیبلی جیسا کازمی صاحب نے خود فرما دیا کہ اس ایکٹر میں جو بری چیزیں ہیں وہ رکنی چاہیے تو کازمی صاحب نے ہمیشہ ایک پوزٹیف رول پلے کیا ہے اور دو ہزار دو میں ٹرمینیٹ ہوئی ہیں اور جہاں تک کازمی صاحب کا یہ خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور شاید پرائیویٹ ہسپیٹلوں سے یہ سستی ہوگی تو کازمی صاحب کو بتا دوں کہ جو ریٹس ہیں اگر آپ دیکھ لیں ایم آرہی جو ہے دس ہزار کا اور ہے وہ پرائیویٹ سیٹ اپس کے اندر چھ ہزار سات ہزار میں بہت ہیزی لیو ہوئیتا ہے اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ رش اتنا زیادہ ہے پیشنٹ کا جو ایکٹ آرہا ہے اس کے تحت وہ گنے چنے پیشنٹ انٹرنیشنل سٹنڈر کے تحت چیک کریں گے اگر آپ نے ہسپیٹل اور بنانے ہیں اور بہت سارے سینٹر بنانے ہیں تو پھر یہ ایکٹ میرے خیال میں کامیاب ہوگا اگر آپ انہی ہسپیٹل پہ وہ ایکٹ لاغو کریں اور باقی بجل نہ دیں تو وہ بری طرح فلاپ ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ دور سے جب لوگ آتے ہیں ایک ایکٹ کے تحت 20 مریض سے اوپر چیک نہیں کرنا آپ بتائیں اوپڈی میں رزانہ ایک ڈاکٹر جو ہے سرکاری وہ دو سو دھائی سو پیشنٹ یاد کلوی صاحب حال یہ ہے کہ یہاں پر ایک بیٹ کے اوپر تین تین لوگ موجود رہتے ہیں خود ایکسپیرینس ہے کہ سرکاری اسپطالوں کے گائنی وارڈ ہیں وہاں پر جو حاملہ خواتین ہیں وہ ایک بیٹ کے اوپر تین تین حاملہ خواتین اور ان کے ساتھ جو پی جی ڈاکٹرز کے روئییں ہیں وہ خود ایکسپیرینس کی ہیں ایک ویڈیو بھی میرے موبائل میں ہیں خیر یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ مریض جو ہیں وہ چاہے جو ایم ٹی آئی ہے آتا ہے مریض خوشحال ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں آ رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے وہ بھی سب جانتے ہیں اور اگر آنے کی بازگشت ہو رہی ہے تو آپ جو اوپیٹیز ہیں وہ بند کر کے مریضوں کا کیا حال کر رہے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں جی پہلے تو میں کازمی صاحب نے پہلے بات کی کہ یہ جب ایکٹ آئے گا تو ہم ہرتالے نہیں کر سکیں گے بڑی خوشی کی بات ہے اگر ہماری ہرتالے اس ایکٹ کی وجہ سے بند ہو جائیں تو اس سے زیادہ خوشی کی بات نہیں ہے لیکن ہرتالوں کی کاز کو سمجھیں جب معاشرے میں نائنصافی ہوتی ہے اس وقت ہی ہرتالے ہوتی ہیں اس وقت ہی احتجاج ہوتے ہیں اگر اسی ایکٹ کی وجہ سے احتجاج ختم ہو جاتے تو آج وہاں کے کے پی کے ڈکٹر صاحبان پیڑا میڈکس اور نرسیز وہاں کی سبائی اسمبلی کا گڑاؤ نہ کر کے بیٹھے ہوتے آج تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ احتجاج جو ہے وہ سب کا حق ہے دنیا کے اندر کہیں بھی امرجنسی بھی فری نہیں ہے آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر یہ خود ڈکٹر صاحب خود مسائلیں دیتے رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسا قانون نہیں ہے کہ ایک مریض آئے ہر پیہ برچی پر اپریشن ہرنیوں کا کرا جائے پتے کا اپریشن دنیا میں یہ ہے دنیا میں لوگوں کی پر کیپیٹا انکم بھی اتنی زیادہ ہے کہ وہ پی کر سکتے ہیں دنیا کی باتیں چھوڑیں میں آپ کو ان کے وعدے یاد کراتا ہوں اسلامی فلاحی ریاست کا نعرہ تھا یہ دنیا کے نعروں پر نہیں تھی آئے کہ ہم فلانے ملک کا نظام لائیں گے فلانے ملک کا اسلامی فلاحی ریاست میں یہ ہے کہ اس ریاست نے عوام کی ویل فیر کے لیے اپنا سب کچھ جو ہے وہ دے دینا ہے اب اس میں یہ کونسی عوام کی فلاح کر رہے ہیں کہ پہلے اگر ایمرجنسی میں برائے نام علاج چل رہا ہے فری تو یہ وہ بھی فری ہونے کی برائے نام علاج کے بھی پیسے لینا چاہے ہیں یہ کونسی فلاحی ریاست ہے میں نے ابھی تک وائی ڈی اے نے اتنی ہڑتالے کی ہیں پسے پردہ بیک گراؤنڈ پر پروفیسر حضرات مجود ہوتے ہیں جو کہ سڑکوں پر نہیں آ سکتے سینئر ہیں یہ سارے ان کے پی جی ہیں اور وہ ماشاءاللہ ان کے وجہ سے پروفیسروں کو بھی بڑا فیدہ ہوئے ان کی طرحیں بڑی ہیں اور بہت سارے معاملات کلیئر ہوئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس ایکٹ کے آنے سے جو ازادی ہے ڈاکٹروں کی وہ ختم ہو جائے گی ڈاکٹروں کی ازادی ہے یہ ہسٹری گواہ ہے انہیں بتائیں کہ کبھی انہوں نے مریض کے لیے ہڑتال کی ہے کی ہے سلمان صاحب سلمان صاحب مریض کے لیے کب آہین نکلے تھے لازٹ ٹائم میں سب سے ہم بات بتا دو 2011 میں ہم نے ایک دھرنا دیا تھا اپیڈیاں چلایا بگیار جس میں ہمارے پاس جس میں ہماری جنسی بند کی تھی اس میں ہمارے پاس نہیں اس میں ہمارے پاس سارے آپ کے میڈیا ہوسز میں پڑھی ہوئی ہیں بھوک ہڑتال کی تھی صرف اور چالیس دن ہم بیٹھ رہے ہیں سینتیس دن بیسیکلی ہم بیٹھے رہے تھے اگر آپ بیٹھ جائیں گے بھوک ہڑتال کے اوپر تو یہ جو آپ دیکھنے ہیں کتنے مریض ہیں ان کا علاج کون کرے گا آگے آپ کی تعداد کم ہے ان کی تعداد زیادہ ہے آپ اپنا بھی خیال رکھئے بھوک ہڑتال نہ کرئے آپ صرف مریضوں کو نہ تنگ کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور مریضوں کا خیال رکھئے بہت ضرورت ہے مریضوں کو آگ کی میڈیسن بھی فری ہوئی تھی کالوی چھوٹی آج پھر چھوٹی گجرالی تمہیں دو دن تو آ رہے ہیں اللہ نے تمہوں مسیحہ بنائے ڈاکٹر بنائے ہیں کہ تسی جڑی عوام آن دی ہے مریض آنے نے کم از کم ہونا دیتے خیال کرو میرا بچے تھا سردہ پریشن ہویا ہے دو دن تمہیں سلسل گجرالی تو آ رہے ہیں میرے بچے تھا کوئی علاج نہیں ہو رہے ہیں سر بلکل ٹھیک ہے ہماری کانسل کی میٹنگ ہے ڈاکٹرز پیرامیڈکز نرسیز پروفیسرز اس کا لاحے عمل ایک دن دن میں ہم اوپن کر رہے ہیں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں جو چیزیں جن کی طرف بزارتے خود قادمی صاحب نے آپ نے پوائنٹ کیا کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں صرف وہ چیزیں کریکٹ کر دیں ہم اوپنڈی کھلنے کے لئے اس کے بچے کے دماغ کا آپریشن ہوا ہے آپ اس باپ کے حالت کے اوپر رحم کھائیں اور اوپنڈی کھول دیں ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے مریض ہیں جن کو عدویات نہیں مل رہی جن کی لیب ٹیسٹ کا وہ بھی ایشو سارے مریضوں کے ساتھ آپ پروگرام کروائیں گے ہم آپ کا کسی ایک مریض کا ایشو لے کے آپ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے سب کے ایشو لے کر آپ سے سوال پوچھ رہی ہیں آپ سب پیشنٹ کا ون بے ون پوچھیں کہ ان کو آج سے پہلے کیا سولتیں مل رہی تھی پھر آپ کے پی کے مریضوں سے پوچھیں جو اس ایم ٹی ای ایکٹ کے نتیجے میں پنجاب میں آنے پر مجبور ہیں بہت سارے پتھان وہاں سے کیوں آ رہے ہیں وہاں الاج 6 سے 18 لاکھ کا ہے یہاں مفت ہے دیکھیں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اوپیڈی کب کھل جائے گی آخری سوال یہ ہماری میٹنگ ہے سنڈے کو اس کے بعد ہم لاہی عمل نانا سنڈے کو ہاں جی ہماری اپنی میٹنگ ہے نا سوچیں گے ہماری تنظیموں کی میٹنگ ہے سنڈے کو اس کے اوپر لاہی عمل ہم اپنا تک اوپیڈی بند رہے گی یہ بلکل حکومت کے اختیار میں ہے کیوں انہوں نے اوپیڈی کب آپ یہ سوال ہاں یا نہ سنڈے سے پہلے اوپیڈی کھل جائے گی ہاں یا نہ بس میں آپ کو اس کا جواب دوں یہ محمود صاحب ہاں یا نہ آپ اوپیڈی کھول رہے یا نہیں اس کا میں یہ جواب دوں گا کہ آج دیکھیں وائیڈی امیو کا کنمنشن ہم نے گورنمنٹ کو انوائٹ کیا اور میڈم یاسمین راشد میں نے پریگ لینی ہے ہاں یا نہ میڈم سے ہماری بات ہوئی ہم نے میڈم کو کہا کہ وہ آئے اور ہمیں اگر وہ یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ نظام مچ ہے ہمیں کنونس کریں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور جب تک وہ ہمیں کنونس نہیں کریں گے ہم ان کے اوپوزیشن کنونسنگ میں مشروط ہے کہ اوپیڈی کھولے گی یا نہیں کھولے گی یہ تھے وائی جی اے ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن کے نمائندگان آلہ اہدہ داران ہمارے ساتھ یہاں کا آپ نے سٹیٹس دیکھا ہے اوپیڈی بند ہے اور تمام مریض اگر میرا کیمرہ میں کیمرہ گھما کے دکھا دیئے مریض ہے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے بہت ساری انفرمیشن ہے جو آپ کو دینی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدیت کہتے ہیں ایم ٹی آئی کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وزیر سہت پنجاب ہیں اور افعال راہنما پاکستان تحرین کے انصاف کی پرگیام میں ہم آپ کو شامدیت کہتے ہیں میڈم پہلے تو پی ٹی آئی آگئی اب ایم ٹی آئی بھی آئے گا یہ ایم ٹی آئی کیا ہے مٹی آئی is میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ایکٹ ایک تھوڑا سا مہا کونسپ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ میڈیکل ٹیچنگ انسٹیوشن پتا نہیں کہتے وہ ہاسپٹل جو ریکگنائزد ہوتے ہیں فور در سٹانڈرڈز اقارڈنگ تو پاکستان میڈیکل انڈینڈل کانسل اور وہاں پروپر ٹریننگ ہو سکتی ہے ڈاکٹرز کی پوسٹ گراجویٹس کی انڈرگراجویٹس کی نرسز کی دوز آر ریکگنائز اس ٹیچنگ انسٹیوشن یعنی یہ ٹیچنگ انسٹیوشن بہت عرصے سے ہم لوگوں نے اپنی ٹیچنگ انسٹیوشن کی طرف بلکل دھیان نہیں دیا جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ دن و دن جو میڈیکل ایڈوکیشن ہے وہ خراب سے خرابتر ہوتی چلی گئی آپ دیکھیں اب مسلسل شکایت ہے کہ جو پہلے ڈاکٹر جس طرح بنتے تھے اور اب جو ڈاکٹر بنتے ہوں جو بہت فرق ہے فرق اس لیے بہت پڑھ گیا کہ جس طریقے سے ایک ٹیچنگ انسٹیوشن کے اندر پڑھانا چاہیے جو ایک ٹیچنگ انسٹیوشن کا میار ہونا چاہیے اس میار میں بہت کم ہی آگئی اب میڈیکل ٹیچنگ انسٹیوشن ایکٹ لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ میڈیکل ٹیچنگ انسٹیوشن اس قابل ہو جائے کہ انٹرناشنلی ہر پندے جو جائے یہاں سے وہ انٹرناشنلی ہر جگہ جا کے کمپیٹ کر سکے اب اس چیز کی مینٹیننس کی دو تین ہوتے ہیں ایک تو ہیومن رسورس کیسا ہونا چاہیے انسٹیوشن میں پڑھانے کا طریقہ آنا چاہیے ان کو کمیونکیشن سکل سکھانے کا طریقہ آنا چاہیے ان کی مریضوں کے ساتھ انبولمنٹ ہونی چاہیے وہ کیا صبح کے وقت ایک ٹیچنگ آراؤنڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جیسے پہلے ہوتا تھا are the students receiving that sort of teaching or not آؤٹڈور کے اندر جب جا رہے ہیں پروفیسرز تو کیا کس طریقے سے پڑھائی ہو رہی ہے بچوں کی اب ان ساری چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے ہم چاہ رہے ہیں ایک 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 لے کے آیا جائے جس کی تحت ہم حالات بہتر کریں بہتر کس طرح کر سکتے ہیں ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ ہیلڈ ڈپارٹمنٹ ہے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے پات اس وقت سترہ ٹیچنگ انسٹیوشن ہر ٹیچنگ انسٹیوشن کی اگر آپ کسی بندے کی کام کی اوپر شکایت کرتے ہیں تو پہلے تو وہ فائل چلے گی پھر وہ چلتے 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 دو سال لگا دے گی ہوگا کچھ نہیں اگر ایک اچھا کام کر رہا تب بھی کچھ نہیں نہ تو اپریسیشن ہے نہ ڈسکاریجمنٹ ہے نہ ڈسکاریجمنٹ نہ کوئی پریشمنٹ ہے بس وہ چلتا چلا جاتا ہے اب ہم صرف چاہ رہے ہیں کہ ہر میڈیکل کیچنگ انسٹیوشن جو ہے اس کی اوپر ایک بورڈ آ جائے اور اوور آل وہ جو بورڈ ہے وہ اوور آل دیکھے کہ پرفارمنس جس طرح کی ہونی چاہیے اس طرح ہو رہی ہے یا نہیں ہونی ہے اب ان کو اطراز ہے کہ جی پرائیوٹ سیکٹر میں سے مقصد یگر ہمارے ریٹائر پروفیسر آپ نے چیزیں بتائیں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں جس طرح سے آپ نے بیان کیا کہ جو بیٹ پرفارمنس دیتا ہے یا رویہ نہیں اچھا مریضوں کی کانسلین نہیں کر پاتے ہیں ڈاکٹر پوسٹ گریجوئیٹ ہم نے خود دیکھا چوبیس گھنٹوں سے زیادہ لگاتار کام کرتے ہیں نہ اپنا مود ہویا ہوتا ہے نہ اپنے بالوں میں کنگی کی ہوتی ہے اور لوگوں کے اوپر برس رہے ہوتے ہیں اس لانکہ نارما رویہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ جب مریضوں کے ساتھ کرتے ہیں روز میڈیا کے اوپر کچھ نہ کچھ آتا ہے ڈاکٹر کی بہت ترمیزی ڈاکٹر سے ہاتھا پائے یا مریض نے مار دیا یا ڈاکٹر نے مار دیا یہ چیزیں پیڈم اگر تو یہ ایمٹی آئی آج آتا ہے وائی ڈی اے ہرتال جو ہے وہ کرتی ہے ایمٹی آئی ایکٹ کے خلاف ابھی ایمٹی آئی ایکٹ نہیں آیا نہ ہی اسمبلی میں گیا ہے وائی ڈی اے نے آج مکمل ہرتال کرتے ہوئے تمام آؤٹڈور بند کر دیئے اوپیٹیز بند کر دیئے ہم نے ایک پلیس کر دی ہے اسمبلی میں اب اس کی اوپر جو آپ کی سٹیننگ کمیٹی ہے جس کے اندر اوپوزیشن کے میمبرز بھی ہوتے ہیں اور ہم بھی ہوتے ہیں وہ باقاعدہ اس کی اوپر ڈیبیٹ کریں گے اور ڈیبیٹ کرنے کہ ہمارے پاس کوئی دس پندہ دن کا تائم ہے بجٹ کے سیشن سے پہلے پہلے آپ کو جب ہمیں تین چار دن ملیں گے تو ہم ایک دوبارہ لے کے جائیں گے آفٹر ایٹ ہیز بین جو ہم لوگوں میں جو چھوٹی موٹی ایمنٹمنٹس لانا چاہتی ہے سٹیننگ کمیٹی کے اندر جو لوگ لانا چاہتے ہیں وہ سامنے رکھنے ہیں اب جب آپ بحث کے لیے یہ ٹائم دیا گیا ہے وہ اسی لیے ٹائم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو خدا نہ خاصتہ کوئی نقصان دینے والی چیز ہے آپ اس میں بیٹھ کے ڈسکس کر لیں گے جب دس مندے بیٹھ کے سٹیننگ کمیٹی کے ڈسکس کریں گے جس میں آپوزیشن کے میمبرز بھی ہوں گے تو میرا خیال ہے کوئی اچھی بات نکالیں گے نا ہم اینڈ آف تی ڈے کیا بات نکالیں گے کہ ہسپتالوں میں حالات کیسے بہتر ہو جائیں حالات ہمارے ٹیچرز کے کیسے بہتر ہو جائیں ہمارے بچوں کے کیسے بہتر ہو جائیں اور پھر کیونکہ ان کے حالات بہتر ہو گے آٹومیٹکلی مریضوں کے حالات بہتر ہو جائیں گے میں وجہ بتاتی ہوں جب ایک پروفیسر صبح ٹیچنگ راؤنڈ کے لیے آئے گا صبح آٹھ بجے تو یہ تو نہیں ممکن نا کہ صبح آٹھ بجے بارڈ تیار نہ ہو کیونکہ پروفیسر آنے اب جب وہ بارڈ راؤنڈ کرے گا اور وہ ہر مریض کے پیٹ پر جا کے ہسٹری لے گا تو ایک تو مریض کو سارے مسئلے مسائل اسی وقت حل ہو جائیں گے یہ پروفیسر نے دیکھ لیا اور مریضوں کو پھر بہت بڑی تسلیح ہوتی ہے کسی قسم کی مہنگائی ہوگی کیا پرچی بنانے میں یا ادویاد مہنگی ہوں گی جس طرح مریض اب ایک پرچی کے اوپر سب کام کر لیتا ہے یہ ایم ٹی آئی آنے کے بعد مریض کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا یہ تو مریض کی سہولتوں کے لیے کر رہے ہیں آپ دیکھیں ہیں end of the day یہ this is like یہ کہتے ہیں win-win situation win-win situation جن کو پڑھا رہے ہیں ان کے لیے بہتر سہولتیں ہو جائیں گی اور جن کا علاج کر رہے ہیں ان کے لیے بہتر سہولت ہو جائیں گی اب automatically ہر طریقہ وہی ہوگا اب ان کو پریشانی کس بات کی لگی رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نجکاری کر رہے ہیں کس بات کی نجکاری اگر میں سات ارب روپیہ بطور حکومت ہم دے رہے ہیں میو ہسپتال کو چلانے کے لیے تو ہم اسی طرح دیں گے ان کو صرف ان کو یہ کہیں گے کہ یہ آپ کو one line budget دی ہے آپ کو ہم financial اور administrative دونوں independence دے رہے ہیں تاکہ آپ اپنی مرضی کے مطابق institution چلائیں ان rules regulations کی تحرین اور اگر ان میں کوتاہی ہوئی تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے لیکن آپ کو ہر فائل کے لیے میرے پاس نہ دوڑنا پڑے ہر فائل کے لیے شیکٹری کے پاس نہ دوڑنا پڑے یعنی چھٹی کا کاغذ جو ہے یہ اتنی اچھی چیزیں اگر آپ بتا رہی ہیں تو وائی ڈی اے جو ہے یہ اس کو کیوں گانٹروورشل کر رہی ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہتے ہیں جی وہ جی hire and fire مقصد یہ ہے ہائرنگ کی capability ابھی بھی یونیورسٹیز کے پاس ہے فائرنگ کی بھی ہے ابھی بہت سارے جو یہ کام کر رہے ہیں وائی ڈی اے والے جو بہت شور مچا رہے ہیں یہ بھی تو ایڈاک پوائنٹیز ہیں یہ کونسے پرمننٹ ایمپلائیز ہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ خدا نہ خاصتہ ہماری یہ خیال ہوتا کہ ہم نے یہ ختم کر رہے ہیں اس وقت پبلک سروس کمیشن چل رہی ہے دو ہزار سیٹیں تو صرف سپیشلسٹ کی گئی ہیں جو پیریفری میں کام جنہوں نے کرنا ہے اسی طریقے سے پروفیسوروں کی اس وقت استادوں کی سب کی گئیویں ہیں ان سے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے انسٹیٹیوشن کا ایمپلائی رہنا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ گورمنٹ کا ایمپلائی رہے کسی اور سوچیں تمام باتیں ہم آئی ڈی ایس سے کر کے آئے ہیں اور یہ پوچھا ہے کہ اوپی ڈی کی جو ہرتال آپ نے کیا مکمل ہرتال کا ختم کریں گے ابھی وہ کہتے ہیں لائے حمل بنائیں گے ہفتے والے دن سوچیں گے مریض کہاں جائیں مریض دیکھے جا رہے تھے آخری اطلاع کے مطابق میو ہسپتال میں سب سے زیادہ انلامہ کر رہے تھے پانچ ہزار سے زیادہ مریض دیکھے گئے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس طرح اپنی سیاست نہ چمکائیں مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ نہ تو آپ لینے میں نہ دینے میں آپ تو وہاں کے ٹرینیز ہیں آپ تو وہاں کے ٹرینیز ہیں جنہیں ایکچلی شور مچانا چاہیے وہ اب یہ بچے ہیں مطلب کل کے بچے آکے اسپتال بند کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کو مضبوط کون کرتا ہے دیکھیں میرا خیال ہے اس کے بارے میں جب تک میرے پاس کوئی ٹھوس ایویڈنس نہ ہوں آپ کو پتر میں کسی پہ رسان نہیں لگا لیں پر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو آپ کی ایک بہت بڑی زمواری ہوتی ہے خاص طور پر مریضوں کے ساتھ اس وقت بتائیے اس سے بہتر حالات ڈاکٹروں کے نہیں ہو سکتے تھے تنخائن ڈاکٹروں کی بڑھا دی گئی اس وقت تقریباً ہر ڈاکٹر کی تنخائن چالیس ہزار بڑھ گئی ہے اس فسکل یار سے بھی کہتے ہیں جی انہوں نے کہا تھا کیا کہتے ہیں چیف جسٹس نے تو چیف جسٹس کی تو بہت ساری باتیں کئی بھی واپس چلی گئی ہیں ہم نے تو ڈاکٹروں کی پھر فسکل یار میں کر رہے ہیں ہزار سیٹیں بڑھائیں تیسری امپورٹن یہ چیز ہے پبلک سروس کمیشن کے تو اتنی ایڈویٹیزمنٹس آج تک کبھی فیکلٹی کی نہیں آئیں جتنی اس وقت چل رہی ہیں اور مسلسل اس وقت فیکلٹی کی گیارہ سو سیٹیں ایڈویٹائز ہوئی نہیں ہیں اور وہ اس وقت اس پر انٹرویوز ہو رہے ہیں دو ہزار سپیشلسٹ کی ہو رہی ہیں فارمسیس کو ہم نے ایڈویٹ کیا ہے ساڑھے پانچ سو فارمسیس جو ہیں ان کی پبلک سروس کمیشن ہوئی ہیں جب اتنی پبلک سروس کمیشن ہو رہی ہے تو کس نے کہا ہے کہ یہ سرکاری ملازم نہیں ہوں گے اینڈ آف دی سرکار کا پیسہ ہے سرکار کا ہسپتال سرکار کا یہ سرکار اوننگ اٹ آپ کے پاس آپ کہتے ہیں ہائر ہائر اس لیے کر رہے ہیں کہا ہے کہ وہ آپ کو ہائر کریں گے اور اگر آپ کام ٹھیک نہ کیا تو آپ کو جب نکالیں گے تو آپ پس گریونس پیش کرنے کے لیے دو ادار ہیں یعنی آپ آپ کی غلطی پہ آپ کو نکالا جائے گا تب بھی اپیل کے لیے آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہوگا بلکل پراپر جو طریقہ ویسے ہوتا ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ اس طریقے جو طریقے آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے ہسپتال ستائیس سو بیڈٹ تائیس سو بیڈٹ چار چار پانچ پانچ ہزار بندہ اس ہسپتال کے اندر کام کرتا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارا کنٹرول جو ہے یہاں اوپر رہے کیوں رہے جب ہم ہر چیز ڈیوالف کر رہے ہیں لوگل گورنمنٹ میں نہیں ہم ڈیوالف کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم پاوز جو ہیں ڈیوالف کرنے لگے ہیں اگر ایک وائس چانسلر اور جو ڈین ہیں اور جو نیچے ڈائریکٹرز ہیں وہ ایک ہسپتال کبھی خیال نہیں کر سکتے تو پھر کیا چاہیے اچھا ایک اور جاتے زیادے کیونکہ ان کے بحاف سے بھی اوپیڈی بند کرنے والے چھوٹے نہیں ہیں بہت بڑے ہیں کیونکہ ان کے پاس پاور ہے کہ وہ ہرطال کے طور پر اوپیڈی بند کر سکتے ہیں وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے کے پی کے میں رائچ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور فیل ہو چکا ہے ہیلتھ کارٹ بھی آپ کا فیل ہو چکا ہے ایسا ان کا کہنا ہے وائی ڈی اے کا کہنا ہے کہنے کے تو بندہ بہت کچھ کہہ دیتا ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اگر ہیلتھ کارٹ فیل ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف اتنی وافت بکتال اتنی مجورٹی کے ساتھ کبھی بھی نہ جیتی اتنے زیادہ سیٹیں اس نے جب جیتی نا خیبر پختون خاص ہے one of the main things was کہ وہاں ہیلتھ کارٹ لوگوں کو ملا اور ہیلتھ کارٹ کے علاوہ ہسپتالوں کی سہولتیں بہتر ہیں مقصد یہ ہے اگر ایک ڈاکٹر کام کر رہا ہونا اور اچھا کام کر رہا ہو تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو نکالتی نہیں ہے کام جب آپ ٹھیک نہیں کرتے تب ہی نکالے جاتے ہیں جو مفت علاج کی سہولت ہوگی وہ ہیلتھ کارٹ والے کے پاس ہوگی یا سب کے پاس ہوگی سب کے پاس ہمارے جتنے ہسپتال ہیں وہ اسی طرح فری چلے گی بلکل فری چلے گی لیکن پہلے انہی ہسپتالوں کے اندر پرائیوٹ کمرے بھی ہوتے تھے بہت سارے سفید پوشٹوں ہیں وہ ان بڑے بڑے پرائیوٹ ہسپتالوں میں نہیں جانا چاہتے وہ کہتے ہیں ہم ایک چھوٹی رقم دے کے پرائیوٹ کمرہ لینا چاہتے ہیں تو کیوں نہ دیا جائے ان کو یہ تو بندہ اگر خود چاہتا ہے کہ کوئی پرائیوٹ کمرہ پہلے اے وی اچ بھی چلتا تھا گنگا رام کے پرائیوٹ کمرے بھی چلتے تھے کچھ ہسپتالوں میں دیکھا ہے کہ وہاں پرائیوٹ رومز ہیں لیکن لیتے نہیں ہیں لوگ کیونکہ جنہوں نے پرائیوٹ رومز لینے کی صداحت ہے وہ شاید پرائیوٹ ہسپتال چلا جاتے ہیں آخری سور یہ ہے کہ اس کا فرق ہے اب پرائیوٹ ہسپتال کے مقابلے میں ہمارے کمرے جو ہیں وہ کمپیٹیٹیو ہوں گے کم پیسو پہ ہوں گے اور بہتر سہولتیں دیں گے آخری سوال دیکھنے والے جو لاہور کے دیکھنے والے ہیں وہ یہ جانا چاہتے ہیں کہ ان تک جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ کب تک پہنچائے گا ان سے کہیے کہ لاہور میں انشاءاللہ اس سال کے آخری تک ضرور پہنچے گا لاہور بڑا خوش نصیب شہر ہے اس میں بہت بڑے بڑے ہسپتال ہیں ان علاقوں میں جہاں بلکل کوئی ہسپتال اتنے بڑے بڑے نہیں ہیں پہلے ان علاقوں کو دیا جائے گا کیونکہ ان کی کمی ہم اسی طریقے سے پوری کر رہے ہیں ایک دفعہ سب کی کمی تو لاہور کی باری انشاءاللہ اس سال کے آخر میں آ جائے گی بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وزیر سہت منجاب آپ کا بہت شکریہ آج کی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ناظرین جو یہ ایکٹ ہے اس کے خلاف ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف وائی ڈی اے نے ہرطال کی اوپی ڈی بند کی اس کی وجوہات جو وائی ڈی اے نے بتائیں وہ بھی ہم نے آپ تک پہنچائیں اور ایم ٹی آئی ایکٹ کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ کنسرن پرسن وزیر سہت سے ہم نے خود جانے اور اب جو وزیر سہت نے اعلانات کیے ہیں اس کے عوام بھی منتظر رہیں گے اور ہم بھی منتظر رہیں گے اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو آواز ضرور اٹھائیں گے وزیر سہت کا ایک منبع پھر سے شکریہ ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد